السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ وینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے جب ہمارا انتقار ہوگا تو لوگ ہمیں کس نام سے پہچانیں گے اس ٹاپک پہ میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے آپ میری ویڈیو لازٹ تک دیکھئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دیکھئے سبسکرائب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارا رجھان یعنی کے دماغ جو چلتا ہے ہمارا پیسہ کمانی کی طرف چلتا ہے پیسے کو کیسے بھی حاصل کریں گے دماغ میں چلتا ہے اپنا دین نہیں چلتا ہے نہ نمازیں چلتی ہیں جو ہماری نمازیں قضاء ہو رہی ہیں تو ہو رہی ہیں اگر پانچ وقت میں ہمیں ایک وقت کی نماز مل رہی ہے اور چار وقت نماز قضاء ہو رہی ہے تو ہمارے دل کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں اس کا تھوڑا سا بھی درد نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں قضاء ہو رہی ہیں ارے سارے کام نکالیے اپنے سب سے پہلے اپنی نمازیں ادا کریے جو دینداری کا کام ہے اپنا وہ کریے یہ تو دنیا داری ہے اس میں جتنا ہی انسان دل لگائے گا اتنا ہی اس دنیا میں پھستا چلا جائے گا اور جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے ہمیں لوگ یہ کہیں کہ یاد نہیں کریں گے فلا کے پاس اتنا پیسہ تھا فلا پیسہ کماتے کماتے مر گیا ارے ایسے بنو جو کہ سب لوگ آپ کو یہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا اچھا باپ ہے وہ کتنا اچھا بھائی ہے بہن ہیں جو کہ اپنی نمازیں کزا نہیں کرتے تھے اپنے بچوں کو دین کے راستے پڑ لے جاتے تھے تو آپ اور ہم ایسے بنیں کہ ہمیں اپنا دین کس کے پکڑنا ہے دین کے راستے پر چلنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی چلانا ہے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے پیسہ تو آتا ہے جاتا ہے میں مانتی ہوں پیسہ ضرورت کی چیز ہے لیکن اتنی بھی اس کی ضرورت نہ بنائیں جو کہ ہم اپنا ایمان بھول جائیں یا اپنی نمازیں بھول جائیں کیونکہ کام کے آگے ہم اپنا زیادہ تر نمازیں کزا کر دیتے ہیں اور جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ کام چھوڑ کر کے اپنی نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ٹائم سے نماز ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین سممہ آمین پیسے کی طرف زیادہ نہ بھاگیں کیونکہ پیسہ تو ہے جتنا ہے ہمشکی کھوپڑی ہے کتنا ہی کمالو کتنا ہی خرچ کر لو لیکن مرنے کے بعد پیسہ کام نہیں آئے گا یہ صرف زندگی میں ہی کام آنا ہے پیسہ مرنے کے بعد ہمیں صرف ہمارا آمال کام آئے گا نہ کی پیسہ دنیا میں ہم کتنے اچھے کام کر کے جا رہے ہیں وہ کام آئے گا دنیا میں ہمارا اخلاق کام آئے گا اللہ کے یہاں پہ بھی ہمارا اخلاق کام آئے گا تو ہم سب کو دل میں یہ اہد کرنا چاہئے کہ ہم پیسے کے پیچھے نہ بھاگ کر کے اپنے دین کے پیچھے بھاگیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں تاکہ وہ پانچ وقت کا نمازی بنیں کلام پاک پڑھنے والا بنیں اور اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں پیسہ کام نہیں آئے گا ہمیں وہ کام آئے گا جو کہ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہوگا جیسے کہ اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کو نماز کی تربیت کی یا کلام پاک کی تربیت کی ہمارے انتقال کے بعد اگر اللہ نے ہمارا اخلاق اچھا بنایا ہوگا تو ہماری اولادیں بھی ہمارے لئے دروش شریف استغفار جو بھی ہے سورد کلام پاک کی وہ پڑھ کر کے سواب تو پہنچائیں گے لیکن آج کیا ہو رہا ہے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیسے دیئے قرآن خانی کرا دی آج کے دور میں کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہے تو آج ہم پیسہ کس کے لئے کمانے ہیں اپنے عزیزوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تو یہ صرف یہی تک ہے کام جو آنا ہے تو ہمارا دین ہی کام آنا ہے اپنے اسلام کو کس کے پکڑیے اپنے بچوں کو نمازی بنائیے دیندار بنائیے بس میرا آپ سے یہی کہنا ہے اپنی نمازوں کو قضاء نہ کریں اللہ نے صرف پانچ وقت کی نماز دی ہے آپ اسی پر فوکس رکھیں روزی دینے والا اللہ ہے اللہ جتنا دیتا ہے اسی میں خوش رہو یہ تو جتنا دماغ آپ پیسے کی طرف لگائیں گے اتنا ہی شیطان کی طرف بھی جائیں گے صرف اپنا اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی روزی دیئے اسی میں سبر سے شکر ادا کریں اور اللہ خیر و برکت بھی دیتا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں جن لوگوں کو زیادہ پیسے کمانے کی اور بھاگنے کی عادت ہے پیسے کے پیچھے آپ دیکھیں ساتھ ہمارے کچھ نہیں جانا ہے صرف ہمارے ساتھ ہمارا آمال جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دینا اپنا خیال دیکھئے گا پکہ سچا نمازی بنیئے اللہ حافظ